سامنے سانہ قضب علی گڑے بھائی کہ جہاں پر تین گھنٹے چھ گھنٹے میں ساڑھے تین سو لوگ مار دیتے ہیں میں تو وہاں پہ وہ دیکھ کر بڑھا ہوں میں آٹھمی کلاس میں میں وہ دیکھ کر بڑھا ہوں کہ میں کلاسین کو اف لے کر آ رہے ہیں اور سانہ قضب علی گڑ کے رہنے والوں کو چھ گھنٹے تک کوئی پولس نہیں جاری کوئی کچھ نہیں جاری اور ساڑھے تین سو لوگوں کو مار دیتے ہیں جلا دیتے ہیں میں تو یہ دیکھ کر بڑا بڑا ہوا ہوں کہ دس منٹ میں قادر مقصی صاحب جو ہیں وہ وہ ہیدر آباد لطیف آباد میں تیس سپٹمبر کا سانے تیس سپٹمبر گاڑیاں آتی ہیں اور وہ بسوں پہ بس اس ٹاپ پہ کھڑے ہوئے لوگوں پر اندادل موجر بستیوں میں فائرنگ کرتی ہیں تین سو آدمی جو مر جاتا ہے جس افتال میں لوگ کر گئے تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹکنوں ٹکنوں تک جیسے کہتے ہیں کہ جہاں پر مری زخمی تھے اور جہاں پر لاشیں تھیں وہاں پر خون کمرے میں خون تھا اتنا خون تھا میں وہ دیکھ کر میں پکا کلہ آپریشن کے اٹھارہ عورتیں جو ایک پولس نے بینظر بھٹو کے دور میں سر پر قرآن رکھ کر وہ اپنے بچوں کو دودھ کے لئے نکلی ہیں کہ آپ نے چھے دنوں سے اس کی لائٹ کاٹ دی ہے پانی کاٹ دی ہے اس کو معاظرہ کا رکھا ہے وہ عورتیں اپنے بچوں کو گودھ میں لے کر سر پر قرآن رکھ کر یہ دفعیات کرتے میں نکلی ہیں کہ بھئی ہمیں کم سے کم پانی دو دودھ لینے دو ان کو سٹیٹ فائر مار کے آج بھی پکا کلے گیٹ کے اوپر ان عورتوں اور بچوں کی قبریں ہیں تو مستویٰ کمال وہاں سے وہ دیکھ کر بڑا ہوا تو میں یہ جو آپ بات بلکل ایسی بات تھی تو ہم تو کہتے ہیں بھئی ہمارے پر زیادتی ہو رہی ہے ہم تو یہ اس میں گروم ہوئے کہ ہم پر زیادتی ہو رہی ہے ہم تو پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے آپ نے ہمیں اس در دھکیل آئے تو ایک آگ تھی ایک جذبہ تھا ایک غصہ تھا اس میں لگتا تھا کہ نہیں بھئی یہ جو اگر اس کے بغیر چارے نہیں ہیں ہمارے پر جب ہتھیار نہیں تھا تو آتے تھے مار کے چلے جاتے تھے اس لئے جو ہتھیار جس کے پاس نظر آتا تھا رکھنا ضروری سمجھا جاتا تھا بھئی کہ اگر ہتھیار نہیں ہوگا تو علاقوں میں بستیوں پر حملے ہوئے جب 1986 وغیرہ میں باقیتہ آبادیوں پر حملے ہوتے تھے اجمیر نگری کا علاقہ باقیتہ بستیوں پر حملے ہوتے تھے سرجانی ٹاؤن سے نوت کراچی یہ تو ہم نے اپنی بچپن میں آٹھ سا آٹھی میں نمی کلاس میں تھا ہم نے دیکھا ہے باقیتہ کہ پورا پورا ایریا مائیگریٹ کر رہا ہوتا تھا دو طرفہ بات ہو رہی ہوتی ہوگی دو طرفہ بات ہو لیکن یہ دور تھا اس زمانے میں لوگ میں نے وہ دور دیکھا ہے ہتھیار نہیں ہوتا تھا تو بڑے بڑے بانسوں میں وہ چوریاں گھر کی چوری بان کر بڑے بڑے لمبے لمبے بانسوں میں وہ چوری بان کر اور اس سے جو مقابلہ یہ دور تھا تو گھا لگا بھی آگے کلیشن کوف چل رہا ہے اور آپ جو بانس میں چوری بان کر کھڑے ہیں تو پھر ایک دور آیا کراچی میں کہا نہیں بھئی کسی نے سمجھا یہ والی بات کہ نہیں بھئی ہتھیار رکھنا تو رہی ہے انہوں نے مارے جاؤ گا دیکھ وہ دور ہے کیونکہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے پولس نے رینجرز نے یا لا انفرسمنٹ ایجنسیز نے اپنا رول پلے نہیں کیا ہوگا تو جو روم جو خالی جگہ تھی وہ پوری ہوگئی آپ کسی کو بھی ہتھیار نہیں اٹھانے دیتے پھر اگر ایمکیوم کے لوگ ہتھیار اٹھاتے تو آپ کو آبل کلوس کو کانڈیم کر سکتے تھے لیکن ہم نے تو اس دور سے میں بڑے ہوئے ہیں تو مجھے تو کبھی بورانی لگائے دیکھا